ہیلو فرنڈز ہم اریشہ فاطمہ ہم گئے تھے لاہور زو میں یہ پنجاب کا سب سے بڑا زو ہے ہم ادھر گئے ہم نے مختلف جانور دیکھے اور کچھ پکچرز بھی بنوائیں یہ دیکھیں یہ شتر مرگ اسے آسٹریش کہتے ہیں انگلیش میں یہ بھی پانی پی رہا ہے یہ بہت زیادہ موٹے موٹے بڑے بڑے تھے تو یہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور یہ دیکھیں پی کوکس اور پی ہن یہ دیکھیں میری طرح کی ایک پی ہن یہ تو سینٹو سین میری جیسی ہے پی ہن ہاں 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 ہا شوڑلنگ کی اور پھر یہ میری مامی ہے اور ہم سب اکٹے گئے تھے ہم سب اکٹے گئے تھے اور وہاں جھولا بھی تھا جھولے بھی تھے تو یہ ہم سب اکٹے گئے تھے یہ دیکھیں گھومنے والا جھولا اور بھی بہت سارے ہیں یہ کامل بھی ہے اس کا رنگ سکن ہے اور اس کا وان ہمپ ہے اور بچے جھولے لے رہے تھے کامل پر اور یہ میں نے بھی بیٹھنا تھا لیکن ماما نہیں ساتھ تھی تو اس لئے میں بھی نہیں بیٹھتی پچھلے بار میں بھی بیٹھتی تھی اور یہ ریبٹس ہیں کلر فل سے بہت پیارے واؤ یہ بہت پیارے ہیں کلر فل سے اور یہ پھر ان کا نام ہے گینی پیگ اور یہ بہت پیارے ہیں ان کا کلر براؤن اور وائٹ ہے تو یہ تھے یہ بھی پی ککس تھے یہ پی ہنز اور پی ککس یہ میری طرح کی پی ہنز اوہ یہ پی ہنز کتنی پیاری ہے اور یہ پی ککس دی بہت زیادہ پیارے ہیں مجھے یہ پی ککس اور پی ہنز بہت پیارے لگی اور یہ پی ہنز بہت زیادہ پیاری ہے یہ تو میری فلک سے تھوڑی میچ بھی ہوتی ہے واؤ یہ دونوں واؤ بہت پیارے رنگ ہے اہ تو پھر یہ ہم آگئے پھر سرابٹ کی طرف اور پھر آگے چلے پھر یہ کیفیٹ ایریا کی جگہ تھی اور پھر یہ پی ککس آگے پی ککس اور پی ہنز اور پی ککس پی ککس اور پی ہنز پی ہنز دنیا ہاہہ پھر یہ کوئن یہ ہے اس میں تھا وہ لائن یہ لائن کا گھر ہے اتنا بڑا منہ رکھ ہے تاکہ لائن کو لگے کہ یہ جنگل ہے کیونکہ لائن چھوٹے مٹھے گھروں میں نہیں رہتا اس لئے اس کا اتنا بڑا سا گھر رکھ ہے کبھی وہ اوپر جائے کبھی نیچے اور پھر یہ یہ پھر سے لائن آگے ہیں تو لائن بہت زیادہ میٹ کھاتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے کیجی کھاتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان کا پانی انہوں نے بہت زیادہ ساف رکھا تھا ایک ہوس بھر کے رکھا تھا ایک ہوس اور ان کو اتنا ساف سترہ تھا پانی اور یہ وائٹ کلر کا ٹائگر ان کی رہنے کی بہت ساف جگہ تھی جب یہ کوئی بھی لائن دھارتا ہے تو اس کی بہت آواز گھونتی ہے تو کہتے ہیں جو اس زو کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی جانور کو ہود نہ کوئی چیز ڈالیں وہ ہودی اپنے ہساب سے ڈالتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں کھڑے ہو کر ایک پکچر بنائی اس کے اوپر لکھا تھا راجہ اینڈ رانی تو یہاں کچھ بودے بھی تھے وہ تو ڈالفن تھی یہاں دریائی گھوڑا رہتا تھا لیکن وہ اب مر چکا تھا دریائی گھوڑے کو انگلیش میں کہتے ہیں ہپو پوٹیمس تو ہپو اب مر چکا تھا ہپو پانی میں رہتا ہے ہپو کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ مر گیا ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھتے ہی چلے یہ واتر فال تھی اور یہ رکی ہوئی تھی اور یہ بہت پیاری تھی تو یہ ایک بہت بڑا زو تھا تو اس زو میں مختلف چانور تھے یہ تو یہاں ایک شاپ بھی تھی جہاں وہ وزیٹرز لے اپنے بچوں کو تو فتحہ فلے کے دیتے تھے تو یہ پھر یہ منکیز والا حصہ آ جاتا ہے یہ منکیز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہے ایک ٹرٹل کا ہاؤس ٹرٹل بہت زیادہ بڑا تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا تھا یہ خوشکی پر رہنے والا کچھوہ ہے کچھ کچھوے پانی پر رہتے ہیں اور کچھ وہ خوشکی پر تو یہ خوشکی پر رہنے والا کچھوہ تھا یہ بہت بڑا تھا اور یہ منکیز کا حصہ آ گیا ہے منکیز ہی در ادر پھیر رہے تھے اور یہ کروکوڈائل کا حصہ کروکوڈائل کا حصہ اور یہ ویسے ہی اس کا کوئی حصہ ہے یہ بھی کروکوڈائل کا ہی ہے حصہ تو کروکوڈائل یہاں نہیں تھا تو وہ کہیں گیا ہوگا شہر وہ گیا اچھا تو یہاں تھا سوزی ایلیفنٹ تو وہ پہلے تھا لیکن اب وہ مر چکا تھا پھر یہاں آئی تھی ایک بہت پیاری سی ایک کیٹو یہ ایک ویسے ہی ایریا تھا یہاں تھا لیلا ما تو یہ گھاس کھا رہے تھے اور کچھ حرام کر رہے تھے کچھ خاص کر رہے تھے اور کچھ کچھ کر رہے تھے کچھ کچھ کر رہے تھے ہم آگے چل گئے چل پڑے کیونکہ ہم نے لاماز دیکھ لیے تھے کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ کوئی کچھ تو یہ ہے یہ پھر سے آگئے لائنس لائنس ہیں یہ اور یہ ان کی دھارنے کی آواز اتنی گونچتی ہے اتنی گونچتی ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا اور پھر یہ بہت زیادہ کھاتا ہے گوشت ان کی رکوالی کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ جو وزٹ کرنے والے آئے ہوں وہ انہیں کوئی چیز نہ ڈالیں اس کا نام ہے افریقی ببرشیر یعنی افریقن لائنس تو یہ بہت زیادہ گوشت کھاتا ہے اچھا تو پھر چلتے ہیں آگے 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 آئے ہیں نیل گائے یہ ہے نیل گائے تو نیل گائے بھی گھاس وغیرہ کھا رہی تھی اپنی نیل گائے کچھ عجیب سی ہی تھی مجھے بہت عجیب لگی اور پھر یہاں کیا تھا یہاں تھا ایک شاید لومر لومر تھا یہ ہوگا نہیں نہیں وہ گیدر تھا اور یہ گیدر سویا ہوا تھا تو ہم آگے گئے یہ ایک بہت پیاری چیز تھی واو یہ بکری تھی یہ بکری بہت پیاری تھی یہ ڈیر ہیں واو ڈیر بہت پیارے ڈیر یہ بہت پیارے مجھے لگے ان کے اوپر جو سوید یعنی وائٹ ڈاٹس تھے وہ تو ان کا تو کچھ اور ہی نظارہ تھا تو یہ کچھ پودے پتے بیلے بھی تھی یہ دوال کو چپکنے والی بیلے تھی اور یہ وہی ڈیر ان کی آنکھوں میں یہ موبائل سے ان کی آنکھیں وائٹ دکھ رہی ہیں کیونکہ آنکھوں میں ان کی روشنی پڑتی ہے تو ان کی آنکھوں میں اگر روشنی پڑے تو ان کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں وائٹ تو یہ ہے شیر کا علاقہ شیر کا جو کہ ابھی سویا ہوا ہے ابھی وہ سویا ہوا ہے تو ہم آگے چل پڑے یہ دیکھیں یہ کچھ اور جانور بھی ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ ہے اس کا مجھے نام نہیں یاد آرہا تو یہ ایک بکری کی طرح کا ہی تھا ایک چیز پھر اب شام ہو گئی تھی تو یہ سنیک والا اس لیے بند ہو گیا تھا سنیک والے کا ٹائم وہ پانچ بجے تک تھا یہ سنیک میوزیوم تھا تو اب شام ہو گئی تھی تو ہم نے آئس سکریم لی اور کھائی بیدیوی